ایک اور شخصیت اور وہ تھے حکیم نور الدین بھیرا بھیرا ہمارے ہاں ہے نا حکیم نور الدین بھیرا پاکستان میں ہے سرگودہ کے قریب ایک جگہ کا نام اور حکیم نور الدین جو تھے یہ دوست تھے سر سید احمد خان کے اور بہت اچھے دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں تو اب ان کی سر سید کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی وہ حکیم تھے اور انہوں نے بہت بڑے لوگوں سے پڑھا تھا حکیم نور الدین اور ان کی تعلیم پورے ہندوستان سے ہوئی تھی اور وہ سر سید کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے کہ وہ قومی طور پر جو خدمات انجام دے رہے ہیں تعلیم کی اس کی یہ بہت بڑی بہت بلند پایا چیز ہے اور اسی سلسلے میں ان دونوں حضرات کی خط و قدابت بھی تھی اور حکیم نور الدین پہلے خلیفہ تھے مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسرے خلیفہ تھے بشیر الدین جو حقیقی بیٹے تھے غلام احمد قادیانی اور حکیم نور الدین نے کئی کتابیں لکھی ہیں مرقات اليقین ہمارے ہاں ہے ہمارے زخیرے میں بہت قدیم چھپی گئے اور انہیں تصوف سے بھی دل جسپی تھے اور اس سلسلے میں وہ حضرت شاہد عبدالغانی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ سے مدینہ منورہ گئے تھے بیعت کرنے کے لیے اور حضرت علیہ سے حدیث کے سبق بھی یا کافی سبق انہوں نے پڑھے تھے اور طب کو انہوں نے چن لیا اور جب مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی تو مہاراجہ جو تھا کشمیر کا اس کے طبیب مقرر ہو گئے اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میں بائیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو مرزا غلام احمد قاضیانی کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اب اکیانوے اس کے بعد آیا دو سال بعد اور پھر اس بیعت کے بعد وہ اتنا فدا ہوئے مرزا صاحب سے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قاضی آنے چلے گی اور چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو مرزا غلامت قاضیانی کا انتقال ہوا تو پھر یہ منتخب ہوئے اور تمام قاضیانیوں نے انہیں اپنے حضرت کا خلیفہ بنائے اور چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو مرزا غلامت قاضیانی کا انتقال ہوا اور مارچ تیرہ مارچ انیس سو چودہ کو حکیم نور الدین صاحب کا انتقال ہوا اور حکیم نور الدین صاحب نے منتخب کیا مرزا بشیر الدین اب دوستی تو تھی اور بہت گہری دوستی تھی کشمیر میں شاہی طبیب ہو جانے کے بعد حکیم صاحب نے ایک اور کام بھی کیا اور انہوں نے ایک براہمن کشمیری تھا اس کے لڑکے کو قاضیانی کرتی پھر اس لڑکے کو بہت عالی تعلیم دلائی اور مزید تعلیم کے لیے اس نے سرسید کو لکھا کے علی گھر بھیج رہا ہوں اس کشمیری براہمن کو اور میں نے اس کا نام شیخ محمد عبداللہ رکھا ہے اور بی اے الال بی آپ کے ہاں سے کرے گا اور میں اس کو آپ کی نگرانی میں پڑھانا چاہتا ہوں سرسید نے بہت ویلکم کیا اور ان حکیم نر الدین نے اپنے اس اپنے زوم میں اس مسلمان کردہ لڑکے شیخ عبداللہ کو لکھا ایک مرتبہ کہ میری جانب سے تم سرسید کو چائے کی دعوت دو تی ایٹ ہوم اس زمانے کا ایک خاص یہ لفظ تھا ایک استعلاع تھی اللہم اقبال نے بھی لکھی ہے اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی اب تو مدت سے سننے میں نہیں آئی غالباً مطروق ہو گئی ہوگی اور اور شیخ عبداللہ نے اس بچے نے سرسید کی دعوت کی بہت پرتکل لیا اور اس دعوت کے شکریے میں سرسید نے ایک خط لکھا وحکیم نر الدین اور اس کے آخر پر درخواست کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ مذہبت العلوم علی گھر کے لیے کچھ چندہ دے دیں کیونکہ جب مرزا غلام احمد قادیانی چندہ دیں گے تو سارے ظاہر ہیں ان کے جتنے بھی پیغمبر ان کو ماننے والے ہیں سب چندہ دیں گے ہم بہت جستجو میں ہیں انگلینڈ بھی تلاش کرتے رہے کہ کاش کہیں جو خط اصل میں سرسید نے مرزا صاحب کو ڈائریکٹ لکھا تھا وہ مل جائے اب تک تو ملائے بہت جستجو ہے کہ حق جس کو وہ اپنے تئی حق سمجھتے تھے ولی عزباللہ وہ مزید واضح تو یہ جو خطوط ہیں ان میں اب آپ کو خط سنا دیتے ہیں جو تین چیزیں ہم نے سرسید کی متعلق کہیں ہیں کہ انہوں نے ان کو مہدی لکھا اور انہوں نے مامور من اللہ لکھا اور امام وقت لکھا سرسید اب یہاں پہنچ کے حکیم نور الدین بھیروی کے نام جو خط ہے مکتوبات سرسید کی دوسری جلد میں چھپاوا ہے اور وہ ایک سو سات نمبر خط ہے ون زیرو سیون حکیم نور الدین کو جو لکھتے ہیں وہ بھی دیکھئے کہتے ہیں میں آپ کا دل و جان اور روح روان سے شکر ادا کرتا ہوں اور یہ خط جو ہے یہ شائع اس سے پہلے بھی ہوا تھا اور حکیم نور الدین نے انیس سو چونتیس میں بلکہ حکیم نور الدین کی وفات کے بعد کہیے یہی سہی ہے انیس سو چونتیس میں اس خط کو غالباً الفضل میں چھاپا تھا قاضیانی کا پرچھا الفضل اب بھی نکلتا ہے اس وقت بھی نکلتا تھا تو یہ تاریخی خط اس میں نکل ہوا تھا اور ایک بانگے درا کا مقدمہ جنہوں نے لکھا ہے شیخ عبدالقادر مرہم بخزن رسالے والے ان کا رسالہ بہت علاش کیا بھی ہے اس کی فائل نہیں ملی اور بڑے 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 لکھے آدمی تھے علامہ اقبال کو انہوں نے شائری کی طرف لائے یہ عبدالقادر تھے مخزن والے اس پہ بھی ہم نے مستقل ریکارڈنگ کرائی تھی کہ مشرق نے مغرب کو کیا دیا وہاں آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں علامہ اقبال نے ایک موقع پہ تیہ کر لیا تھا کہ اب میں شائری نہیں کروں گا اور پریکٹس اپنی وقالت کی کروں گا تو مخزن رسالے میں علامہ کی نظمیں شپا کرتی تھی تو عبدالقادر صاحب اپنے دوست سے جا کے یہ کہا تو انہوں نے بڑا اسرار کیا انہوں نے کہا اقبال یہ امت کا بیڑا غرق قوم کا ہو جائے گا شائری کرو علامہ مانے نہیں پھر یہ دونوں اپنے استاد ڈاکٹر آرنلڈ کے پاس گئے آرنلڈ بھی علی گھر میں پڑھاتے تھے شبلی کے استاد اور شبلی کے شاگرد دونوں ایک دوسرے سے پڑھتے تھے تو آرنلڈ کے پاس لے جا کے ان کا سر آپ فیصلہ کریں یہ یہ کہتا ہے میں میں یہ کہتا ہوں تو آرنلڈ نے فیصلہ جو تھا شیخ عبدالقادر کے حق میں دیا تھا اور شیخ عبدالقادر نے اپنے شیخ عبدالقادر نے یہ خط جو تھا حیات نور ایک کتاب ہے اس کے اس میں شائع کیا تھا دو سو اکیس نمبر صفحے پہ حیات نور کے یہ خط میں دیا ہے تو اب بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا کہ سرسید چندہ لینا چاہتے تھے مرزا غلامت کا دیانی سے ان کو جو ڈائریک خط لکھا ہوتا ہمیں ملنی سکا انہوں نے پھر وہ خط لکھا ایک حقیم نور الدین کو حقیم نور الدین شیخ عبداللہ کو مسلمان کر چکے تھے بی ایل ایل بی کروارے تیلی گھر سے تو حقیم نور الدین نے چونکہ عبداللہ کو قادیان کیا تھا تو کہا میری طرف سے سرسید کو دعوت دیں ایک چائے میری طرف سے پلا دیں تو سرسید اس کو لکھتے ہیں کہ میں آپ کا دل و جان و روح و روان سے شکر ادا کرتا ہوں کہ کل با وقت عصر خلیفت الامام المامور من اللہ آگئی بات کہ وہ شخص جو مامور من اللہ تھا اس کے خلیفہ ان کی طرف سے یعنی شیخ عبداللہ نے مجھ کو آپ کی طرف سے نہائیت اندہ خوشگوار چائے پلائی کہ مامور من اللہ اسے لکھ رہے ہیں غلامت قادیانی کو کہ ان کے خلیفہ کی طرف سے عبداللہ نے چاہیتی ہے یہ کیا ہے سرسید نہیں جانتے تھے کہ مامور من اللہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے اس سے کیا اس سے کیا پھوٹ رہا ہے اگر کسی شخص نے امامت نبوت ان چیزوں کو پڑھنا ہو تو شاتبی کو پڑھئے اگر کسی نے ان چیزوں کا فرق دیکھنا ہو تو اباقات کو پڑھئے حضور اسماعیل شہید رحمت اللہ کی اباقات پڑھی نہیں گھول کے پیئے شاتبی کے کیا کہنے شاتبی امام تھے اپنے وقت شاتبی کو کسی آدمی نے اگر نہیں پڑھا تو سنت اور بدرت کا فرق نہیں جان سکتا راہ مومن کیسے وقت آئے گی ان کی بات تو عرض کریں گے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سنت کے اطواق لیے انہوں نے کتنے عظیم جملے ارشاعت فرمائے ہیں شاتبی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ابن قیم ابن عبدالحادی کمال کے افراد تو معمور من اللہ کا جو دعویٰ کیا تھا نا فرماتے ہیں وہ معمور من اللہ یعنی شیخ عبداللہ نے مجھ کو آپ کی طرف سے نہائی تندہ خوشکوار چائے پلائی اس کے ساتھ مختلف قسم کی شیرینی بھی تھی اگرچہ ظاہر میں وہ مختلف قسم کی تھی لیکن سب کی سب مٹھائیاں حلاوت و انائت و شفقت عالی سے ہی بٹی ہوئی تھی یہ جس کو خط دکھ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہو گیا تھا اور وہ زبان حال مسئلہ وحدت وجود کا واز فرماری تھی یعنی ساری مٹھائیاں پہنچ گئے جس نکتے پہ کھٹی ہو گئی اس کا میٹھا پنتا اور یہ ایسے ہی ہے جسے صوفیوں کے ہاں وحدت الوجود اس کے ساتھ نارنگیاں بھی تھی کیا آپ اس کو پڑھے آتے ہیں اس میں آگے پڑھ لیجئے پہلے بھی معمور من اللہ لکھا ہے آخر پہ کہتے ہیں کہ اس لیے مجھے یقین ہے کہ حضرت مہدی زمان پہلا آگیا لکب جو ہم نے ارز کیا تھا مسیح الوقت دوسری بات ہو گئی امام معمور من اللہ تیسری بات ہو گئی میری درخواست کو ہرگز رد نہ فرمائیں گے یعنی ہم نے جو کچھ درخواست کی ہے کہ آپ چندہ دیں تکہ سارے قادیانیاں میں چندہ دیں آپ کے حضرت سے جو درخواست کی ہے جو مہدی زمان ہیں ایک مسیح الوقت ہیں دو اور امام معمور من اللہ ہیں یہ میری درخواست کو ہرگز رد نہ فرمائیں گے یعنی چندہ بھیجیں گے یہ تینوں القاب مختلف جگوں پہ انہوں نے مرزا غلامت قادیانی کے لئے لکھے ہیں اور آپ ذرا آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھئے کہ یہ خط کب کا لکھا ہوئے ہے آگے لکھا ہے کہ اپنی نفسی سے کاملی ہے و السلام معلک رام سید احمد علیگر آٹھ مارچ اٹھارہ سو ستان میں اٹھارہ سو ستان میں تک مرزا غلامت قادیانی جتنے دعوے کر چکا تھا سب کی تصدیق نہیں کی یہ خط اس وقت علمائل الدھیانہ نے پڑا دیوبند والوں نے پڑا بریلیے والوں نے پڑا گولڑا شریف وغیرہ وغیرہ یہ سب لوگوں نے یہ دعوی بھی پڑے اور یہ چیزیں بھی پڑی نبوت کا دعویٰ کب ہوا تھا یہ باپ دیکھیں ہمیں لکھتے ہیں کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ نبوت کا دعویٰ بعد میں ہوا اور سر سید ہم نے نہیں سوچا تھا کچھ بھی پھر حوالہ اس کا دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے مکتوبات سر سید دوسری جل شیخ محمد اسماعیل پانی پتی انہوں نے ان خطوط کو مرتب کیا ہے اور احمد ندیم قاسمی جو پاکستان کے مشہور شائع تھے انہوں نے مجلس ترقی عدب کلب روڈ لاہور سے اسے شائع کیا تھا اور اس کی دوسری جلد کا دوسو پندرہ نمبر صفحہ ہے اور بنا ایک سو سات نمبر خطہ ون زیرو سیون بنا مولانا حکیم نور الدین بھیروی نور الدین بھیروی کو یہ سب کچھ لکھتا ہے اس لیے جتنے آپ کے اعتراضات اور جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب ان حوالوں پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے آپ کی موسیقی